اسلام علیکم ویورز آپ ہو جاتا ہے تو آج آپ اپنے اس پودے کے ساتھ تین کام کیجئے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو پودے میں ڈالے جانے والی ایک خاد بھی بتاؤں گی یہ خاد آپ کے پودے پر 100% پھل اور پھول بہت زیادہ لے کر آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو خادے ہم اپنے پودے میں ڈالتے ہیں میں ان کی آپ کو بینیفٹ بھی بتاؤں گی کیونکہ بہر سوچے سمجھے ہم ایسے کوئی خاد پودے میں نہیں ڈالتے ہیں اس لئے جب ہم پودے میں کھا کر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس خاد کا پودے پر کیا اثر ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتانے والی ہوں تو آج آپ یہ تین کام اپنے پودے کے ساتھ کیجئے تو آپ کا پودا اس سال 100% بہت زیادہ پھول اور بہت زیادہ پھل دے گا تو چل دیں آج کی ویڈیو کی طرف اس کے لئے آپ کے اگر لیمو کا پودا کبھی بھی پھول نہیں دے پا رہا ہے اور پھل نہیں دیتا ہے یا پھر وہ پھل اور پھول گھرا دیتا ہے تو پھر آپ ایک کام کریں آپ ساتھ سے پہلے ا اگر آپ کے لیمو کا پودا گملے میں لگا ہوا ہے تو آپ اپنے لیمو کے پودے کو گملے کے نیجے چھو ہول ہوتا ہے وہاں دیکھئے کہ وہاں سے اس کی جو روٹس ہیں وہ باہر تو نہیں آ رہی ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گملے میں جب لیمو کا پودا بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی جو جڑے ہیں وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں جڑوں کے زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے وہ باؤنڈ ہو جاتی ہیں باؤنڈ ہو جانے سے پودا نہ تو فلاورنگ کر پاتا ہے اور نہ ہی پھول د پاتا ہے کیونکہ پودا بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا جو برطن ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے یا تو آپ بڑے برطن کا انتہاب کیجئے اور آپ اس پوٹ میں سے اس کو آپ پودے کو نکال دیجئے لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ اسی گملے میں اس کو لگانا چاہتے ہیں دونوں صورتوں میں چاہے آپ اس گملے میں لگانا چاہے چاہے آپ بڑے گملے میں لگانا چاہے اور اگر آپ کا پودا کسی کیاری میں لگا ہوا ہے یا زمین میں لگا ہے اور تب بھی وہ فروٹنگ نہیں دے پا رہا ہے اس کے ساتھ بھی آپ یہی کام کیجئے جو میں آج آپ کو بتاؤں گی زمین یا کیاری میں لگے ہوئے پودے کی چونکہ روٹنگز جو ہیں جنے وہ باؤنڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو خفی سپیس مل جاتا ہے اس لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے لیمون کے پودے کا جو تنہ ہے اس سے تقریباً چار انچ چھوڑ کر آپ نے چاروں اطراف سے تقریباً تین سے ساڑھے تین انچ تک کی مٹی باہر نکال لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہی پروسس کرنا ہے جو کہ میں گمل گملے میں لگے ہوئے لیمون کے پودے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے سیم ویسے ہی اس میں کھار ڈالنی ہوگی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو لیمون کا پودا ہے اسے گملے سے آرام کے ساتھ نکال لینا ہے پودے کو گملے سے نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نے تقریباً دو تین دن پہلے پودے کو اچھے سے پانی ڈال دینا ہے اور پھر دو تین دن گزرنے کے بعد جب اس کی مٹی ہلکی نم ہوگی اس ٹائم آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو تنے سے پک� لینا ہے لیکن باہر نکالتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پودے کا جو روٹ باؤل ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تو آپ بہت احتیاط کے ساتھ اس کو پورے روٹ باؤل سمیت باہر نکال لیجی اور اس کے بعد آپ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے نیچے جو روٹ باؤن ہوئی ہوں گی یا پھر اس کے نیچے کی روٹس ہوں گی آپ نے تھوڑی تھوڑی ان کو توڑ لینا ہے اگر 100% اس کی روٹس ہیں تو آپ نے 50% اس کی ر روٹ دینا ہے یا توڑ لینا ہے آپ بلکل بھی مت گھبرائیے آپ کے پودے کی جو نئی روٹس ہیں وہ نکل آئیں گی اور آپ کا پودہ بہت اچھی تکیسے گروہ کرے گا اس لیے میں آپ کو جیسے کہنی ہوں آپ پلیس اس کو ویسے ہی فالو کیجئے گا آپ اس کے 50% جو نیچے جڑے ہوں گی جو نیچے سائٹ پر ہوں گی وہ آپ نے اس کی توڑ لینی ہے یا کینچے کی مدد سے کاٹ لینی ہے ہاتھ کی مدد سے آپ نے جڑوں کو تھوڑا تھوڑا کھول دینا ہے اس کے بعد اب آپ نے چاہ جاتے ہیں وہ لے لیجئے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نیچے پہلے مٹی ڈالنی ہے مٹی جو ابھی آپ نے گملے سے باہر نکالی ہے یہ مٹی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سیجیسٹ کروں گی کہ آپ گارڈن کی تازہ فریش مٹی کو یوز کیجئے اور اس مٹی کو آپ مت یوز کیجئے تو اگر آپ کے پاس تازہ گھر کی گارڈن کے مٹی موجود ہے تو آپ وہ ڈالیے تو اب آپ نیچے مٹی کی ایک تہہ لگا دیجئے تقریباً اگر آپ کے پاس دس سے بارہ انچ کا گملہ ہے گملے کے ایک تہائی حصے تک آپ مٹی ڈال دیجئے اور پھر اب آپ نے اس میں پودے کو آرام سے پکڑ کر بیچ میں رکھ دینا ہے آپ نے بالکل گملے کے جو سینٹر ہوگا درمیان حصہ ہوگا آپ نے وہاں پر پودے کو رکھنا ہے گملے کے دائیں بائیں یا آگے پیچھے نہیں کرنا بلکہ درمیان میں آپ نے آرام سے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اگر جب ہم پانی ڈالتے ہیں یا کھاڈ ڈالتے ہیں تو چاروں اطراف سے پودے کو اچھے تھی کے سے مل سکے اس کے بعد جب آپ آپ اس کو اس مٹی میں رکھ دیں گے تو اب آپ اس میں پہلے تھوڑی اور مٹی ڈال دیجئے تاکہ اس کے جو جڑے ہیں وہ مٹی میں تھوڑی کور ہو جائیں اس لیے آپ نے اس میں مٹی کی ایک لیئر ڈال دینی ہے چاروں اطراف سے چاروں اطراف سے مٹی کی لیئر ایک لیئر ڈال دینے کے بعد اب آپ ڈالیں گے اس میں کھا دیں اور میں آپ کو اس کھا کے بینیفٹ بھی بتاؤں گی تو اس کے لیے جو پہلے ہے وہ ہے بور میل بور میل آپ اس میں دو چمچ چاروں اطراف سے ڈال دیں یہ م مصبوط کرتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے پودوں کو ہزائیت فراہم کرتا ہے اور تقریباً چار مہینے تا پودوں کو ہزائیت دیتا ہے اس سے نہ صرف پودے کی جڑے مصبوط ہوتی ہیں بلکہ یہ پھولوں اور پھلوں کے سائز کو بھی بڑھاتا ہے اور لیموں کا سائز ڈبل ہو جاتا ہے بون میل اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ راک فاسفیڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں راک فاسفیڈ کی آپ دو چمچ اس کے چاروں اطراف میں ڈال دیجئے یہ بون میل کی طرح ہی کام کرتا ہے یہ مٹی میں کیلشیم اور میگنیشیم کو بڑھاتا ہے اور یہ مٹی میں جمع ہونے والی کاربن کو بھی بڑھاتا ہے جس سے مٹی کا میار بہتر ہوتا ہے لیکن یہ خات آپ نے اس ٹرم ڈالنی ہے اگر آپ کے پاس بون میل اویلیبل نہیں ہے نمبر دو پر ہے نیم کھلی نیم کھلی کی دو چمچ اس کے چاروں اطراف میں ڈال دیں نیم کی کھلی پودے کو تمام غزائی اجزاء فراہم کرتی ہے اور کیڑوں پر کابو پانے میں بھی مدد کرتی ہے یہ پودے میں پانی کی سطح کو برقرار رکھتی ہے اور مٹی کو فنگس لگنے سے بچاتی ہے اس کے بعد جو آپ نے کھار ڈالنی ہے وہ ہے پوٹاش دو بڑے چمچ پوٹاش اس کے چاروں اطراف میں ڈال دیں پوٹاش کی پودے کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ ایک مایک نیوٹرینٹ ہے جو پودوں کی نشنما کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ پودے میں پھولوں اور پھلوں کی تعداد کو بڑھاتا ہے اور اس سے پودے پر زیادہ فروٹنگ ہوتی ہے یہ پودے کی جڑوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور پودے کی جڑیں زیادہ اچھے تکے سے پانی اور ہزہ پودوں کو پنچاتی ہیں اس کے بعد جو کھار ہے وہ ہے سی ویڈ سی ویڈ کی دو چھوٹی چمچ یا پھر ایک بڑا چمچ اس کے چاروں اطراف میں ڈال دیں اس کو لیکوڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ یہ خات پانی میں جلدی گھل جاتی ہے اور پودوں کو ضروری غزائی ازہ فراہم کرتی ہے اگر سی ویڈ نہیں ہے تو آپ زائم بھی استعمال کر سکتے ہیں زائم یہ خات پودوں میں کوتے مدافعت پیدا کرتی ہے پودوں کو کیڑوں اور بیماریوں کے حملے سے لڑنے میں مدد کرتی ہے جس سے یہ پودا کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے یہ میکرو غزائی ازہ جیسے نائٹروجن پوٹاشیم فاس فورس اور میکرو نیوٹرنٹ جیسے زنگ کاپر اور بوران آسانی سے جذب ہ ہونے والی شکل میں فراہم کرتا ہے اور مٹی کی ساتھ کو بہتر بناتا ہے اس کا ایک بڑا چمچ ڈال دیں اگر سی ویڈ نہیں ہے تب آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بہت ضروری خات ہے جو آپ نے لازمی ڈالنی ہے اور وہ ہے ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ دو مٹھی ڈال دیں اور یہ آپ نے اس کے چاروں اطراف میں ڈال دینی ہے ورمی کمپوسٹ میں این پی کے ہوتا ہے یعنی نائٹروجن پاس فورس اور پوٹاشیم یہ تینوں اس میں پائے جاتے ہیں ورمی کمپوس پودی کی مٹی کو طاقتور بناتا ہے اس کے پانچ فائدے ہوتی ہیں اس کے جو پہلا ہے وہ ہے پودی کی مٹی کو طاقتور بناتا ہے نمبر دو پودوں کی جڑوں کو تیار کرتا ہے نمبر تین ورمی کمپوسٹ مٹی کی زرہیزی اور پانی کی مضاحمت کو بڑھاتا ہے نمبر چار مٹی میں ہوا کے عمل دہل کو آسان بناتا ہے اور نمبر پانچ مٹی کو اتنا بناتا ہے جس میں پودی کی جڑے آسانی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں اور پودی کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے ورمی کمپوسٹ نہ ہو تو آپ گائے کا گوبر بھی ٹال سکتے ہیں گائے کا گوبر آپ اچھے ٹھیکے سے فرٹالائز ہوا ہی استعمال کریں گائے کے گوبر کے حیال سے ہی بعض لوگوں کو وکائی آ جاتی ہیں کہ یہ گندہ ہوتا ہے لیکن گائے کا گوبر اگر اچھے ٹھیکے سے فرٹالائز ہوا ہو تو اس میں بو بلکل نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں مٹی کی مہک آتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پوری طرح خات تیار ہے یہ خات پودے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے اس خات سے آپ کے پودے کے جو پتے ہوتی ہیں ان کا رنگ گہرہ سبس ہوتا ہے پتوں پر چمک آ جاتی ہے اور پتے کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے پودے کے پتے کے رنگ پیلے ہوں تو آپ گائے کا گوبر کا استعمال کریں تو اس سے جو پتے نکلیں گے ان کا رنگ ہرا ہو جائے گا اور جب پتے صحت مان ہوتے ہیں تب بھی تو وہ اچھے پھول اور پھل کو بھی پرڈیوز کر پاتے ہیں تو آپ نے دو مٹھی گائے کا گوبر اس وقت ڈالیں جب آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ موجود نہ ہو اور اگر آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ اور گائے کا گوبر دونوں نہیں ہیں تو آپ اس میں پھر لازمی پتوں کی کھاڈ ڈال دیجئے پتوں کی جو کھاڈ ہوتی ہے یہ بھی آپ نے دو مٹھی اس میں ڈال دینی ہے اس سے پودے پر بشمار پھول اور پھل آتے ہیں اتنے کے پودے کے پتوں سے زیادہ فروڈ ہوتے ہیں تینوں میں سے جو چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ اس میں لازمی ایٹ کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ نے واپس اس کے اوپر ایک اور مٹی کی لیئر ڈال دینی ہے جتنی بھی بقایا مٹی ہے اس سے آپ نے گملے کو بھر دینا ہے اس کے بعد اب آپ نے اس کو پانی دینا ہے پانی آپ نے جب فرس ٹائم اس کو ریپورٹ کر کے دے رہی ہیں تو آپ نے زیادہ پانی ڈالنا ہے آپ نے اچھے ٹھیکے سے فول پہلے تو آپ نے اس کے جو پتے ہیں ان کو اچھے ٹھیکے سے نہلا لینا ہے اچھے سے دھولینے ہیں اچھے سے آپ نے اس کو شاور کر لینا ہے اور اچھے سے شاور کرنے کے بعد اب آپ نے اس میں پورٹ کو پانی سے بھار لینا ہے پہلی ٹائم آپ اس کو اچھے تکیسے پانی دیں گے تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ اس کی ڈریننگ ہول سے باہر نکل جائے گا اور پانی اچھے تکیسے مٹی سے نکل رہا ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا پانی دے دینے کے بعد اب آپ نے تقریباً چار سے پانچ دن کے لیے اس کو آپ نے سایہ دار جگہ پہ رکھنا ہے ایسے جگہ پر جہاں پر صبح کی ایک سے دو گھنٹے کی صرف دو پس پر پڑتی ہو کیونکہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ سورج کی روشن میں نہیں رکھنا ہے ورنہ یہ پودا جال جائے گا کیونکہ یہ ریپورٹ ہوا ہے اس کے جڑے ابھی شاکٹ ہیں اس لیے ان کو آرام دینے کے لیے آپ کو اس کو تین سے چار دن کے لیے سایہ دار جگہ پہ رکھنا ہوگا لیکن ایسے جگہ پر جہاں سورج کی ایک سے دو گھنٹے کی صبح کی دو پس پر پڑے اس کے بعد تین سے چار دن کے بعد آپ اس کو ڈائریکٹ دھوپے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس سے آقا پودا پورا سال ہی زبردست پھول دے گا زبردست پھل دے گا اور پھل کا سائز بھی ڈبل ہوگا اور یہ سب کیوں ہوگا یہ میں نے آپ کو کھادوں کا جو فائدہ ہے وہ بتا دیا ہے کہ ان کھادوں سے پودے پر کیا اثر آئے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کیمیائی خاد نہیں ہے جو کہ آقے پودے کو برن کرے گی یا جلا دے گی آقا پودا پورا سال ہی بہت اچھتی کے سے فروٹنگ کرے گا اگر آقے لیمو کے پودے پہ کبھی پھل نہیں آیا تھا تو اس بار آپ یہ کام کر کے دیکھیں آقے پودے پہ 100% زلٹائے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ میرے چینل کا ویزر کیجئے مجھے امید ہے کہ آپ کا میری ویڈیوز بہت زیادہ پسند آئیں گی اور آج کی ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی کیویسٹن پوچھنا ہو وہ آپ کامر سیکشن میں ضرور پوچھئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گی یہ جو کھادے ہیں یہ آپ کے پودے سے تمام کیوڑوں کو بھی دور کر دیں گی آپ کے پودے کو کسی قسم کی بیماری بھی نہیں لگے گی فنگس بھی نہیں لگے گا فل اور فروٹنگ بہت زبردست ہو جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہار نئی ویڈیو کی ساتھ آپ اپ ڈیٹ رہے سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں